میں جو اپنے واقعات سناتا ہوں شو مارنا قطعن نیت نہیں ہوتی موٹیویشن کے لیے انسان اپنے واقعات بھی سنا سکتا ہے دیکھو آپ کو میں ایک حجیب بات بتاؤں 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں بلکہ اس سے بھی زیادہ میں نے 20-25 سال سے شربت نہیں پیا ہوگا شاید ایک آتھ دفعہ کبھی پی لیا ہو بہت زیادہ دو چار دفعہ پی لیا ہوگا یہ جو شربت نہیں ہوتا چینی کے شربت چاہے وہ روح افضا ہو چاہے وہ نورس ہو چاہے وہ کوئی اور شربت ہو چینی والا کوئی بھی شربت 20-25 سال بلکہ شاید 30 سال ہو گئے ہو مجھے نہیں یاد پڑھتا بچپن نہ افطاری میں نہ سہری میں نہ کہیں دعوت پہ میں پیتا ہی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ کبھی کبھار شاید پی لیا ہو کیوں کیا مجھے اتنی اقل تھی میں نے کیا یوٹیوب پہ کلپ دیکھے تھے مجھے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں بچپن میں انسان کو کیا پتا ہوتا ہے مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ افطاری میں شربت پیا تو مجھے محسوس ہوئی سستی شربت پینے کے بعد مجھے لگا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے تن کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں تن اچھا بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں کھیلتے ہیں کھوٹتے ہیں مجھے لگا کہ یار وہ ایکٹیونیس نہیں ہے یہ کیوں ہو رہی ہے آج کیا ایسا کھائے ہم نے بچوں میں اتنی کھپڑی ہوتی نہیں ہے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ جب شربت پیو تو باڈی میں وہ ایکٹیونیس رہتی نہیں ہے تو مجھے خود یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار ایسی چیز میں کیوں استعمال کروں کہ تین چار سیکنڈ کا مزا ہے اور اس کے بعد دماغ ہر وقت سستی سے بھرا رہتا ہے آپ افطاری میں دو تین گلاہ شربت پیو تو دیکھو حالت کیا ہوتی ہے انسان کی ایسا پڑھا ہوتا ہے دائمہ گر رہا ہوتا ہے تو مجھے خیال ہوا کہ یار ایسا کام ہم کریں کیوں کہ دو سیکنڈ کا مزا ہے اور اس کے بعد جسم میں چستی ہی ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں جب چستی ختم ہوتی ہے نا تو انسان ڈپریشن میں بھی جاتا ہے کیونکہ کسی کام میں دل نہیں لگتا اس کا اس کا حال یہی کہ بس سو جائے تو اب کہ سوتے ہی رہے سارا دن تو اس وقت اللہ نے مجھے یہ عقل دی کہ بھائی یہ پینے کے بعد سستی پیدا ہو رہی ہے لہذا یہ کام کرنے کہا نہیں ہے مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کسی حکیم نے نہیں بتایا نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ یہ کام مت کیا کرو کیوں میں نے اس لئے مشورہ نہیں دیا میں نے کہا ضروری توڑی جو میری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہی دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہو موسیقی موسیقی